ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی عالمی سطح پر پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل وطن عزیز کو 1.2 ارب ڈالر کے خطیر جرمانے سے بچانے والی پاکستانی ٹیم کے لیے شاندار انعام کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بے وقت پہنچتی رہیں اور ڈیلی اور صاف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر لیں ناظرین پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کے جرمانے سے بچانے اور بین الاقوامی سطح پر ملک و قوم کے وقار کو بلند رکھنے والی ٹیم کے لیے آلہ سیول ایوارڈ ستارہ امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے اس ٹیم نے پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کے جرمانے سے بھی بچایا تھا اس ٹیم میں بریگیڈیر رانا ارفان شکیل رامے لیفٹینن کرنل فاروق شہباز اور احمد ارفان اسلم شامل تھے اس تحقیقاتی ٹیم نے سویس لبنانی اور دوبائی بینکوں سے تو ایک رینٹر پاور کمپنی کارکے کی بددنوانی کے شواہد اکٹھے کیے دوسری طرف ٹیم نے پناما اور بریٹش ورجن آئیلینڈ سے بھی دستاویزات حاصل کی ٹیم نے کارکے کو نہ صرف چھے بینل اقوامی اداروں سے پاکستان کے خلاف معاملات واپس لینے پر مجبور کیا بلکہ پاکستان کو بینل اقوامی فورمز میں عالمی نقصان سے بھی بچایا اس ٹیم کی صحبراہی بریگیڈیر رانا ارفان شکیل رامے نے کی اس ٹیم کو 23 مارچ کو آلہ سیول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا ذرائع کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی نے یوم ازادی کے موقع پر ایک سو چراسی ملکی اور غیر ملکی شکسیات کے لیے سیول ایوارڈز کا اعلان کیا ان شکسیات کو اپنے اپنے شعبوں میں امدہ کارکردگی اور بہترین خدمات کا مظاہرہ کرنے پر 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر تقریب میں ایوارڈ سے نوازا جائے گا صدر مملکت کی جانت سے 24 شکسیات کے لیے ستارہ شجات 27 کے لیے ستارہ امتیاز 23 کے لیے تغمہ شجات 46 کے لیے تغمہ امتیاز 7 کے لیے نشان امتیاز 2 کے لیے حلال امتیاز 1 کے لیے حلال قائد آزم 2 کے لیے ستارہ پاکستان 6 کے لیے ستارہ قائد آزم 1 کے لیے ستارہ خدمت 1 کے لیے تمغہ پاکستان 1 کے لیے تمغہ قائد آزم جبکہ چوالیس شخصیات کے لیے سردارتی تمغہ حسن کائے قیدگی کا اعلان کیا گیا ان شخصیات میں طبق شعبے میں معروف پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گلانی اور ڈاکٹر آصف محمود جا کے لیے ہلال امتیاز چین کے جیک ماکو کی پاکستان کے لیے خدمات کی وجہ سے ہلال قید آزم جبکہ کوریا کی جیونگ لی کیوں اور کینیڈا کی سلمہ اطاولہ جان کو پاکستان کے لیے خدمات کی وجہ سے ستارہ پاکستان کے لیے نامزد کیا گیا ہے ایوارڈز کے لیے منتخب کی گئی شخصیات میں انسانیت کی فلاو بیبوت کے لیے کام کرنے والی غیر ملکی شخصیات بھی شامل ہیں صدر پاکستان نے جہاں غیر ملکی شخصیات کو ایوارڈز کے لیے نامزد کیا ہے وہیں صدر مملکت نے میوزک، اداکاری، عدب اور دیگر فنون لطیفہ کے شعبجات سے بھی متعدد شخصیات کو ایوارڈز کے لیے نامزد کیا ہے صدر مملکت نے ننشان امتیاز ایوارڈ کے لیے معروف مصور مرہوم صادقہ نکفی، پروفیسر شاکر علی، مرہوم ظہور الحق، لیجنڈ صوفی گلوکارہ آبدہ پروین، ڈاکٹر جمیل جالبی، مرہوم محمد جمیل خان اور مرہوم شاعر احمد فراس کو بھی منتخب کیا ہے صدر مملکت نے ستارہ امتیاز کے لیے اداکارہ بشا انساری، اداکار تلت حسین، آرٹس محمد عمران قریشی، ڈراما نگار سلطانہ صدیقی، اداکار سید فاروق کیسر اور انکر پرسن نعیم الطاف بخاری کو منتخب کیا ہے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ایوارڈ کے لیے اداکارہ سکینہ سمو، ہمایو سعید، گلوکار علی زفر، گلوکار محمد علی شیقی، گلوکارہ مرہومہ محجبین قزل باش، اداکارہ نعمت اللہ علیاس نعمت، اداکارہ سائمہ شاہ علیاس ریشم، انجہانی گلوکار کرشن جی، گلوکارہ ہنن نصر اللہ، موسیقہ دریان خان، موسیقہ زلفکار علی، آرٹس ڈاکٹر عبدالقدوس عارف، لکھاری سر محمد صحبائی، لکھاری مہتاب محبوب، مرزا اتھر بیگ، آباسین یوسف زئی اور تاج جویو سمید دیگر آرٹسٹوں کو بھی منتخب کیا ہے۔ صدر پاکستان نے مجموعی طور پر فرنے لطیفہ سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبوں سے چالیس شخصیات کو آلہ سیول ایوارڈز کے لیے منتخب کیا ہے اور ان تمام شخصیات کو آئندہ سال 23 مارچ کو ایوارڈز سے نواز جائے گا۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کومنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ موسیقی